بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف عزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوٹ آر آر سے میرے بھائیوں کمال کی ریسپی سردیوں کا گفت ریسپی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ناشتے میں کیا چیز استعمال کریں چائے کے ساتھ کس طریقے سے آپ اس ریسپی کو لے سکتے ہیں یہ ریسپی کس چیز کی ہے ہم سوجی اور بیسم سے ایک خاص قسم کی ٹکی بنائیں گے آپ اس کو سنیکس بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی ٹیم ٹی ٹیم کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ کی فیملی کو آپ کے بچوں کو یہ سردیوں بہت پسند آنے والی ہیں یہ ٹیسٹ فول ٹکی کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں میرے بھائیوں بابا پیٹ رہے ہیں تو اسے ویک نہیں رہے تو یہ مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا یہ ٹیسٹ فول ٹکی تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک کپ میر میٹ کے لیے بیسن کا لے لیا جتنا ہم بیسن لیں گے اتنی ہم اس کے اندر سوچی لیں گے باریک والی سوچی ہم نے ایک کپ یہ لے لیا ٹھیک ہو گیا یہ اس میں شامل کر دیا اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر یہ حلدی شامل کریں گے وان فورس ٹی سپون حلدی کا شامل کر دیں گے اس کے اندر لیسن ادرک کا پورڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون لیسن کا پورڈر وان فورس ٹی سپون شامل کر دیں گے چاٹھ مسالہ اس کے اندر شامل کریں گے کتنا ہم ہاف ٹی سپون چاٹھ مسالہ ٹھیک ہو گیا آپ کسی بھی کمپنی کا برینڈ کا کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ان چیزوں کو پہلے مکس کر لیں گے گھٹلی وغیرہ کوئی نہیں رہنی چاہیے آپ اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے کتنا یہ گلاس لے دیا یہاں پہ یہ ایک گلاس پانی کا پہلے ہم اس کے اندر شامل کریں گے بھر کے ایک گلاس ٹھیک ہو گیا ایک گلاس پانی کا اور شامل کر دیں گے دو گلاس پانی کے ادھے وچھ دبنے نے گا ہم سمجھا ہی ہے میرمیٹ آپ کو بتا دی دو گلاس ہم نے پانی کے ڈال دیئے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے مکس ہم نے اسی لئے کیا تاکہ کوئی گوٹسلی بغیر اس کے اندر نہ رہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کو چونے میں سیدھا کر لیں گے لیٹر اٹھا لیں گے آئل گرم ہونے کے بعد تھوڑا ہینگ کا شامل کر دیں گے اور رائی شامل کریں گے 1 فورس ٹی سپون رائی جو چار میں ڈالی جاتی ہے اور اس کو اسی لئے ہم کڑکڑا لیں گے 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے 30 سے 40 سیکنڈ کے بعد فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم بے اس کو کھائیں گے اس طرح کیسے جو مکچر تیار کیا ہوتا تمام چیزیں اس میں شامل کی ہوئی تھی ہم آرام آرام سے اس کے اندر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کیسے ہوتے جائیں گے سارا مکچر ڈال دیں گے اچھے طرح سے اس کو بالکو ساف کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ دو کی شکل میں نہیں آجاتا ہاڈ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہو گیا فلیم میڈیم ٹو لو ہو رہے گا میڈیم ٹو لو فلیم پے ہم اس کو کھوک کرتے رہیں گے پانچے چھ منٹ لگیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پے اس کو کھوک کھوتے ہوئے چھ منٹ ہو گئے پانی کو جذب کر لیا سورجینے اور پیسر نے اس کی نشانی یہ ہے اس نے پین چھوڑنا شروع کر دیا اس سے زیادہ ہم ہارڈ نہیں کریں گے تھنڈا ہونے کے بعد بھی اس نے ہارڈ ہونا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پھر ایک بول رکھ لیں گے اس بول کے اندر اس بول کو ڈال دیں گے اور کمپلیٹ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے کمپلیٹ تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کرنے والے ہیں دھنیا وان ٹیبل سپون یہ سبز مرچیں تھیں دو چوب کی ہوئی یہ شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں شامل کریں گے ہم خوشک دھنیا پاورڈر وان ٹی سپون بھر کے ساتھ میں شامل کریں گے نمک ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے ساب سے گرم سالہ ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون اس کے اندر بلیک پیپر وان فورس ٹی سپون شامل کریں گے اور اس کے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے ہاتھوں کو تھوڑا سا ہم کوکنگ آئل سے گریز کریں گے تاکہ ہمارے ہاتھوں کو نہ لگے اور ہم اچھے طریقے سے اس کو آٹے کی طرح گوند لیں گے کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہلگا سا کوکنگ آئل لے لیا ہم نے اس طریقے سے ہاتھ پر اس طریقے سے لگا لیا اور اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے سب چیزوں کو مثالوں کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے گروز لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم یہاں پہ کوکنگ آئل لے لیں گے ہاتھوں کو اس طریقے سے گریز کر لیں گے اور ان کی ہم اپنے حساب سے پہلے اس طریقے سے اٹھا لیں گے ایک لڈو سا بنا لیں گے اب ہم اس کی ٹکیاں بنانے لگے ہیں ٹھیک ہو گئے جس طرح کٹلٹ بنتے ہیں اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے لڈو سا بنا کے اس کو اس طریقے سے پریس کر دیں گے ہم اور اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے گلائی میں لے آئیں گے اس طریقے سے ہم ٹکیاں اس کی تیار کر لیں گے تمام اس طریقے سے ہم بنا لیں گے دو پین ہم نے یہاں پر چڑھا دیئے آئل اس میں ڈال دیا ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے آپ ڈیپ فرائی بھی کریں گے تو یہ نہیں کھلیں گے ٹھیک ہو گیا لیکن ڈیپ فرائی اس لیے کریں گے کہ تاکہ آئل کا استعمال کم ہو اور اس طرح سے ہم نے تمام اپنے ٹکیاں تیار کر لی بسم اللہ الرمان الرحم پڑھتے رہیں گے اس میں اس طریقے سے رکھتے رہیں گے اور اب ہم کیا کریں گے اس طریقے سے رکھتے رہیں گے اور ان کی گولڈن بیراؤن کریں گے ایک سائٹ کو ٹھیک ہو گیا ایسے چسکے والی دو پین ہم نے اس لیے رکھے کہ ہمیں فٹا فٹ سے یہ فرائی ہو جائیں اس طریقے سے یہاں بھی ڈال دیں گے اور ان کو ہمیں ایک سائٹ زقریباً دو سے ڈھائی منٹے ایک سائٹ کو سیکیں گے میڈیم فلیم رہے گا اس کے بعد آپ سے ملیں گے دو منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے سبحان اللہ بہت پیارا کلر آنا شروع ہو گیا ہے آپ جب اس کو بنائیں گے کھائیں گے بیشے کیٹ ٹیماٹو کیچپ کے ساتھ لیں آپ رائٹے کے ساتھ لیں چائے کے ساتھ لیں کوئی مسئلہ لیں گے کر سمجھا رہی ہے یہ ابھی یہ والی جو پین میں ہے یہ بھی جو ہے نا ان کی سائٹ گراؤن نہیں ہوئی اس کو بھی ہم نہیں چھیڑیں گے اس کو اس سائٹ سے ہم دو منٹ کے لئے کو کھونے میں چھوڑ دیں گے ان کی سائٹ بھی چ یہ ہمارے جو ٹکیں ہیں یہ تیار ہو چکی ہے بلکل اس کے ساتھ ہم نے ایک ٹرے لے لیں گے یہاں پہ پیشو لگا دی ہم نے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوڑا تھوڑا سا ادھر کر لیں گے بسم اللہ رحمانے رہی بڑھتے رہیں گے اس طریقے سے ان کو یہاں پہ نکال دیں گے ایکسٹر سے آئل پیچھے ڈال دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے تیک ہو گیا فلیم ہمارا آنے رہے گا ہم اس پین کو کھائیں گے یہاں پہ لے آئیں گے اس پین کو کھائیں گے یہاں پہ لے آئیں گے کیمرے کے سامنے اس فلے فلیم کو بند کر دیا اس کو بھی ایک منٹ لگے گا یہ ٹکیاں بھی ریڈی ہو چکی ہیں فلیم کو بند کر دیں گے ان کو یہاں پہ نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے کمالنی کی لکھ دیکھیں خوشبو دیکھیں جب آپ بنائیں گے آپ کے گھر والے آپ کے دیوانے ہو جائیں گے میرے بھائیوں ناشتے میں بنائیں کسی بھی ٹائم ٹھیک ہو گیا کٹلٹ کے طور پر بنائیں چائے کے ساتھ بنائیں ٹینشن نہ لیا کریں آپ لوگ صرف بنانے والے بنیں آپ کو اگر ہماری یہ ریسپی کٹلٹ کے ٹکیوں کے جو اپنے بیسن اور سوجی سے تیار کیے اچھی لگئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیر ایکن کے بٹن کو دبایا کریں میرے بھائیوں شیئر کر دیا کریں کسی نہ کسی کے ساتھ دنکیا میں مجھے جہاں تک سنا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے پساند کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجرمی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ